موسیقی ناظرین آج میرے ساتھ ایک ایسے آرٹس موجود ہیں جنہوں نے فرس ٹائم پاکستان کے اندر پتھر کی اوپر آرٹ کو مطارف کروایا ہے پتھر کے اوپر یہ انسان کا سکیچ اور ساتھ ہی ساتھ جان مروں پرندوں کا سکیچ بنا لیتے ہیں ناظرین اسے کے ساتھ انہوں نے فرس ٹائم میڈیا انڈسٹری کے اندر بہت سے لائی پروگرام کی ہیں جس کے اندر اے آر وائے پہ دنیا نیوز پہ نینٹی ٹیو نیوز پہ تو ناظرین ان تمام پلیٹ فارم پہ جا کے انہوں نے پرفارم کیا ہے اور ماشاءاللہ یہ پاکستان کے فرس آرٹس ہیں جنہوں نے یہ اقدام کیا ہے تو ناظرین ان سے گفتگو کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ نے یہ چیز پاکستان کے اندر انٹریڈیوز کروای ہے اس چیز کا آپ کو آئیڈیا کہاں سے ہے اس چیز کا جو آئیڈیا تھا وہ اس طرح سے ہے کہ میں آؤٹنگ کے لیے باہر گیا تھا لہور سے باہر بتائیں پتھڑوں کو میں نے دیکھا جب جیل کے پاس تو وہاں سے پہ مجھے آئیڈیا ہے کہ کیوں نہ میں ویسے تو میں آئیل پینٹ میں دوسرے میڈیم میں بھی کام کر رہا ہوں لیکن پتھڑوں کے اوپر میں نے دیکھا تھا کہ یورپ والی شایڈ پہ وہاں بہت کام ہو رہا ہےсь پہ لیکن پاکستان کے اندر ہے اس پہ اتنا کوئی کام نہیں کر رہا تھا کینوز پہ کام ہوتا ہے پپرز پہ کام ہوتا ہے لیکن پتھڑوں کے اوپر کس نے اتنا کام نہیں کیا تو میں نے اس کو کوئی کوئی ہے کے م ή Synدری بھی فیصلی ہے کیسے گیش کے اوپرین در صحیح بھی وکٹریچ کا انسان دیکھیں سکچ بنا لیتے ہیں جی اس کے اوپر آپ کچھ بھی آپ دراؤ کر سکتے ہیں یعنی کہ میں نے ابھی آپ کو جس طرح آگے آپ نے دیکھا ویڈیو میں آپ بنایا آپ نے اس میں میں نے ایک ہرگوش میں نے بنایا تو اس طرح جس طرح کوئی بھی مجھے کہے گا کہ اس پر پرندوں کی پکچر بنا دو یا پورٹیٹ بنا دو میرا تو وہ بھی میں سی اوپر دراؤ کر کے اس کو میں بنا اس کا رسپونس بڑا اچھا ہے اور میرے کافی پتھر جو ہیں وہ سیل بھی ہو گئے تو اب دیکھیں کہ آگے اور مزید کتنا ہے اس کو رسپونس ملتا ہے اچھا یہ بتائیں گے اس کے علاوہ آپ کون کون سے میڈیم کے اندر آپ اپنی جو فرائز ہیں مستان انجام دیتے ہیں اس کے علاوہ میں وال پرینٹ کرتا ہوں اس کے علاوہ میں ریلیف کا کام کرتا ہوں اس کے علاوہ پورٹیٹ بناتا ہوں پیپر کے اوپر پینسل سکیچنگ جو ہوتی ہے وہ کرتا ہوں پھر آپ کے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں کینوز جو ہے اس میں میں نے پینٹ کیا ہے تو میں اس طرح سے اس پر بھی کرتا ہوں اس کے علاوہ میں کیلیگرافی بھی کرتا ہوں اچھا یہ جو آپ نے سکیچپن ہے اس کو کتنی دیر لگی بنانے میں اس کو تقیباً ڈیٹ کا ہفتہ لگ گیا تھا بناتے ہوئے اس چیز کو ہیرن منار تو اس کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا اگر آپ سیل کرتے ہیں تو یہ کتنی تک ابھی گئے گا یہ تو سائز پر ڈپینٹ کرتا ہے لیکن یہ سائز ہے یہ سیمیٹی تک کا ہے سیمیٹ 3000 کا چیز تو یہ سیل ہوگا اس کا چیز بنائی ہے میں نے اس ب美味 میں پیسی DR اگلی ہے یہ اینویس ہے ایڈ میں سے ادمیت کی ہے اس کو اپنے پیسیس پر فالہاش تک بتایا تھا مطلب میرے فادر کے اوپر یہ سارے ٹاپک تھا تو میں نے اس پر اس کو جو نا بنایا تھا اچھا آپ کتنے منٹ کے اندر انسان کا جو ہے وہ سکیچ بنا لیتے ہیں میں وہ سائز پر جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا سائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر اے تھری سائز پر آپ بناتے ہیں بنواتے ہیں تو وہ میں آپ کو ایک گھنٹے یا ڈیٹھ گھنٹے میں آپ کو میں بنا کر دے سکتا ہوں لائف بیٹھے ہوں تو میں اس کو لائف بھی میں بنا کر دے سکتا ہوں اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں کرونا نے تباہی مچائی ہے پورے دنیا میں مچائی ہے تو اس سے آرٹس کا کیسے گزارہ ہو رہا آج کر اللہ کو شکر ہے میرا تو بڑا اچھا گزارہ ہو رہا ہے کام مجھے مل رہا ہے اور ویسے جو میں یہ جو سٹون ہے یہ میں میں جو ان سے جو مجھے پیسے مل رہے ہیں وہ میں میری سوچ تو یہ ہے کہ میں ان سے جو پیسے مل رہے ہیں مجھے وہ میں نے ابھی بھی میں نے جو میرے سیل ہوئے ہیں ان سے میں نے کچھ ایسے جو میرے عزیز ہیں جن کو دو وقت کا کھانا نہیں مل رہا کیونکہ لاؤگڈن ہو جاتا ہے یہاں پہ پاکستان میں اور ابھی بھی ہے تو ان کو جو ہے نا پھر میں کچھ راشن وغیرہ جو ہے نا وہ ان پیسوں سے میں ان کو ڈال کے وہ دے رہا مطلب کہ یہ جو سیل ہوتے ہیں اس سے جو آمدنی ہوتی ہے یہ آپ غریب لوگوں میں راشن دسیم کرتے ہیں بلکل میں نے یہ شروع کیا ہے وہ ٹرینڈ کے میں اس کو جو آنا آکے مزید جو آنا اس کو میری اور بھی کچھ پینٹنگ وغیرہ سیل ہوں گے تو میں اس طرح سے اس کو کروں گا اچھا ایک آرٹس کتنا کمالت ہے بس اللہ کا شکر ہے کہ اچھا گزارا ہو رہا ہے میرا تو باقی گھر والوں کی کافی سپورٹ ہے تو انشاءاللہ اچھا سسٹم چل رہا ہے میرا تو یہ مجھے بچپن سے ہی تھا سٹارٹنگ میں میں کرتا تھا کام یہ آرٹ کا تو پھر جو میرا پیشن اور میرا جو سارا تھا آگے جتنی میں نے سٹرگل کی وہ میں نے دس سال مجھے ہو گئے اس فیلڈ میں آرٹ کی فیلڈ میں تو بھی میں نے گیاجویشن کیا پھر اس کے بعد میں نے پرفیشنلی اس کو نا ڈوب کیا اور میں نے پھر آگے اب میرا سٹوڈیو ہے میں وہاں پہ بچوں کو تلیم دیتا ہوں اور بچے آتے ہیں میرے باق پڑھنے کے لیے آرٹ کو اور اسی طرح میں آرٹ کو پرموٹ بکھا رہا ہوں میں نے اس کے علاوہ منیچر کا کام کیا ہے جو مغل منیچر ہوتا ہے جو ہمارا ٹریڈیشنل ہے وہ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ جو ہمارا مغل منیچر ہے وہ یہ ہے آپ یہ دیکھیں تاکہ آپ کو یہ نظر آئے کہ یہ مغل منیچر ہے اس کو بولتے ہیں پینسل سکیچ بولتے ہیں اس کو لیکن یہ مغل سٹائل میں بنایا ہے اسی طرح میں نے اور بھی مغل کے کام کیا ہے لیکن یہ یہ منیچر ورک ہے لیکن یہ پرشین منیچر ہے یعنی ایرانی یہ میں ایران گیا تھا تو میں نے یہ وہاں کیا تھا کام اچھا آپ ایران کے اندر بھی آپ نے کام کیا جی میں ایران میں بھی گیا ہوں اور میں نے ایران کے اندر میں نے ایک بہت بڑا پوٹرٹ بنایا جو ہمنائی صاحب کا میں نے بنایا وہ تقریباً کوئی چالیس پچاس فیٹ کا میں نے اس کو میں نے پوٹرٹ بنایا وہ بھی میں نے تین دنوں کے اندر میں نے اس کو کمپلیٹ کیا ہم لوگ دو لوگ تھے اور ہم نے اسے تین دنوں میں کمپلیٹ کیا تھا یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ میں اس کو آٹھ بجے سے لے کے اور رات آٹھ بجے تک ہم لوگ کام کرتے تھے مسلسل اس کام کے لیے کافی محنت درکار ہے بہت زیادہ محنت اس پر لگی اور ابھی تک جو ہے نا آپ جس نہ تھے آپ کو بتا رہوں کہ اتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم میں یہ بنتا ہے اتنے ٹائم میں یہ اسی طرح ہی اب جو یہ کینور ساپ بیچھے دے گئے ہیں اس کو دو ہفتے لگے تھے یہ بتائیں کہ آپ آٹھ کے حوالے سے آپ کیا عمام کو پیغام دنا چاہیں گے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ انسان جو ہے نا وہ زیرو سے ہیرو خودی بنتا ہے اور سٹرگل جو ہے وہ جس طرح سے میں نے سٹرگل کیا کافی زیادہ اور میں آج اس مقام پر پہنچا ہوں تو میڈیا والے مجھے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آیا آپ پائنٹیلو وغیرہ کرنا ہے تو اسی طرح سے جس طرح میں نے سٹرگل کیا اپنی لائف کے اندر اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ جو آرٹس جو ہیں ان کو بھی اور جو اور بھی کسی بھی شو بیز میں ہیں ان کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ یہی میں پیغام دوں گا کہ وہ اپنے ٹائلنٹ کو پرموڈ کریں خود ہی اور اتنی سٹرگل کریں تاکہ وہ ایک مقام پر پہنچے اور اپنے پاکستان کا نام روشن کریں ناظرین آپ نے ان کی گفت غوث ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان کسی بھی فیلڈ کے اندر میند کر کے کامیاب ہو سکتا ہے انسان ہی کسی فیلڈ کے اندر اس کی ویلیو کو بڑھا سکتا ہے تو ناظرین آپ بھی جس فیلڈ کے اندر میند کرتے ہیں انسان اللہ خدا کیا آپ کو کامیاب کرے گی اسی کے ساتھ اپنے مذبان کو دے اجازت اپنا بہت سا خیر رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ 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 موسیقی